تم کیا دیکھ رہا ہے وہ شیخ چلی وہ گھٹنہ ننگو کھڑ متو سمجھے اسی کے نیکر پہ حس رہا ہے وہ نیکر ہلاتا بھر رہا ہے پورا وقت اسی پہ گزار دیا توبہ 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 تمہارے علاقے کے کہیں کے لڑکے ہیں وہ کل پہ بنا رہا ہے چھوٹی 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 گالیوں سے شروع کر پتہ نہیں کتی گندی زبان ہے تی بتمیز زبان ہے گالیے بکر ہیں اماں بہنیں سب ان کی گھر پہ نہیں سنتی ہوں گی اور مسلمان ہیں بچے سمجھے گالیے سن گالیے تو تم اسی میں ہے 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 گالیے چلو میں کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں سمجھے تو گالیے دے رہے ہیں اور وہی گالیے سن سنگے ٹیم گزار اچھی باتیں ڈھونڈو موبائل ہے تو اسے گوگل میں سرچ کرو یہ دیکھو کہ نبی کے بیٹے کتنے تھے بیٹیاں کتنے تھے سمجھے نبی کی زندگی کیا تھی پوری زندگی ہسٹری پڑھو سمجھے ہسٹری پڑھو اگر کہاں اللہ اللہ وہ کہنے لگا کہ قرآن کی آیت مٹاؤ اگر اب بولو گا تو اس کے چوتا آپ دنگا کہا قرآن کی آیت سناؤ یا پھر آیت مٹاؤ یا پھر بتاؤ اس نے سرچ کیا اسلامی کی یونیورسٹی کونسی سب سے زیادہ بڑی تو آگیا ہے قائرہ یونیورسٹی جامی آزار اس نے ملا دیا شیخ عبد الرحمن وائس چانسلر بہت بڑے اللہ مفتی ایسے گو کہا حضور قرآن میں یہ نا ہر چیز کا بہن وہ لے ہاں وہ لے ہاں ایسے ایسے معاملہ بھی ہے بتاؤ کس کا بیٹا کس کی بیٹی وہ بھی گھوم گئے ایسا معاملہ بھئی میں نے کہا ہے کہ یہ تو سمندر ہے جو جتنے بڑے غوتیں مارے گا تو ہیرے لائے گا نگال نہیں یہ تو سمندر ہے ناظرہ پڑھنے والا اس کو پتہ ہی نہیں اسے زبر زیر دکھ رہے ہیں حفظ پڑھنے والا تھوڑا اور اسے قائدے دکھ رہے ہیں سمجھے کہ اخفہ کہاں ہے ادغام کہاں ہے اظہار کہاں اقلاب کہاں جو مولوی ہے اسے اس میں ترجمہ بھی دکھ رہیا ہے سمجھے جو عالم ہے مفتی ہے اسے تفسیر بھی دکھائی دے رہی ہے اور آگے جو روحانیت پہ پہنچ رہا ہے روحانیت پہ پہنچ رہا ہے تو اسے تفسیر روحانیت دکھائی دے رہی ہے اسے یہ آیت کس کام کی ہے ساری چیزیں سامنے آتی ہیں ایک روشن دیوان اللہ اللہ بزارہ سنو سننے کی بات ہے اب بزارہ سنو انہوں نے رات کو وضو بنایا غسل کیا خوشبو لگائی دروش شریف پڑھتے ہیں اے اللہ میری مدد فرما دے آقا مدد فرما دو حضرت علی کو بھیج دو یہ دعا مانگتے مانگ دے سو گئے حضرت علی خواب میں آگئے بہت آمد 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 بولے آیت نہیں پوچھو گئے یہ نہیں بتاؤ گا کس کا بیٹا کس کی بیٹی ہے سوا کو آنکھ کلی خوش ہو گا پتا چل گیا انہوں نے کہا سنو میں بتاتا ہوں بیٹا کس کی ہے بیٹی کس کی ہے جلال الدین سے فون پہ بات ہو رہی ہے اللہ اللہ ماملہ یہ گوا کا ان دونوں عورتوں کا دودھ دودھ چیک کرو مشین پہ رکھ کر کے چیک کرو دودھ نکال گئے اگر جس کے دودھ میں خضائیت پروٹین اگر زیادہ ہے دبل ہے اس کا بیٹا ہے اور جس کے کم ہے اس کی بیٹی ہے سبار اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن اید ولاد النبی جشن اید ولاد النبی فیضان قرآن پاک فیضان قرآن پاک مسلکِ علی حضرت انہوں نے جب دونوں عورتوں کے شیر کو شیر بولتے ہیں فارسی میں دودھ کو چیک کیا جیسے بتایا ویسی نکلا ایک کا ڈبل ایک کا سنگل یا ایک کا پورا ایک کادھا کہا جس کا پورا ہے اس کا بیٹا اب وہ ڈاکٹر ہندو اتنی جلدی مان جائے انہوں نے عورتوں سے کہا دیکھو سچ بتا دو جس کے پاس بیٹی آئی تمہیں سات لاکھ روپے دیے جائیں گے اور تمہاری بیٹی کی زندگی بھر پڑھائی فری تم اتنا بتا دو ہم قرآن کو جھٹلانا چاہتے ہیں مگر مر گئے قرآن کو جھٹلانے والے کسی بندے کی کتاب ہو تو جھٹلا سکتے ہو یہ تو اللہ کا کلام ہے اس کا ایک ایک قرآن ایک ایک حرف سچا اللہ اللہ سنو تو وہ عورت بولی ہاں میں بیٹے کی وجہ سے پھل گئی مجھے معاف کر دو پھل گئی بیٹی میری ہی ہے بات قرآن کی سچی ہوگی مگر جلال الدین کو رات با نیند آئی نیند نہیں آئی بولے قرآن انہوں نے فیصلہ تو کر دیا بتا تو دیا مگر یہ نہیں بتائی آیت کم سی تھی وہ اگر اجازت ہوں تو آیت پڑھ دوں علماء کے حافظوں کے کام کی بات آیت پڑھ دوں سننا چاہ رہا ہے یا رہنے دوں پتا تو چلنا چاہیے آیت کون سی ہے اس میں پتا جلا پڑھ دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رہنے دوں یا رہنے دوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لزکاری بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل سمجھے اللہ نے جو وسیعت کی جو حصہ رکھا ہے باپ کی دولت میں بیٹے کا پورا اور بیٹی کا آدھا تو جب ماں کی دولت میں بھی اللہ نے حصہ رکھا ہے تو بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا یار قرآن کی طرف ہے ایک آیت اور بتاؤں حضرت علی نے کہا مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ایک یہودی آگیا طبیعت لگ رہی ہے سننے میں ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا میں دیکھ لوں ٹائم دیکھ لوں یا نہیں بولو اچھے چلو حضرت علی سے ایک یہودی آگیا وہ کہنے لگا میں نے سنا ایسے ایسے بات ہے بولے آہ تو وہ اس یہودی کی ڈاڑی جو تھی نا وہ کچیا تھی خشخشی سنو بیٹا میرے لالے ڈاڑی کیا تھی خشخشی تھی کچیا یہاں اور یہاں اور حضرت علی کی بھری ہوئی وہ کہنے لگا یہ بتاؤ میری کچیا ڈاڑی خشخشی ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی اس کا قرآن میں ذکر کان ذرا بتاؤ بات بھی یار کیسی لے آج کا مفتی ہوتا تو یا تو چپلی آ دیتا یا بھاگ جا تھا صحیح بتا رہے ہوں بولو ہے کہ نہیں ہے دو ہی گاؤں کرتا مگر تم بھی تو کم نہیں ہو ایک گاؤں میں نا ایک گوڑا تھا بزر دس اماموں کو نکلوا چکا ایک ہی مسئلہ پوچھتا تھا ایک ہی میں موٹر سیکل پہ زبیرد آستانی نے مجھے بہت گھومیایا موٹر سیکل پہ میں موٹر سیکل پہ جا رہا تھا تو امام صاحب کا فون آیا قاری صاحب کا نام نہیں بتاؤں چینل پہ آ جاتا ہے تو آیا بھولے حضور حضور ایک مسئلہ بتا تو بس حضور بنا میرا بیگ بندہ ہوا رکھا ہے روک لی تو میں نے کہا رہے میں جانا پروگرام میں جن سات کلومیٹر ارے بھولے حضور بندہ ہوا رکھا ہے بولے ایک بڑھا ایک مسئلہ پوچھتا بس یہ بتا دو میں نے روک لی میں نے کہا کیا پوچھتا پوچھو تو وہ کہنے لگا وہ یہ پوچھتا ہے سب سے دس نکلوا دی میں گیار ماؤں میں نے کہا کیا پوچھتا بولے یہ پوچھتا یہ بتاؤ شیطان کی خطنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھتا شیطان تیرا مامو ہے خال ہوئے جو خطنہ پر پتی لے پکایا گا پر گاؤں کی دعوت کرے گا تو میں نے کہا سنو تیری امامت تو بچانی میں نے تفسیر جلالین کے حوالے سے بتایا شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے اور یہ جو خطنہ ہے یہ انسان کی علامت ہے اور سنت ابراہیم ہے اور شیطان کی دو رانے ایک ران میں عورت کی نشانی اور ایک ران میں مرد کی نشانی جب وہ دونوں رانے ملاتا ہے تو اس کی ذریعت اولاد پیدا ہوتی ہے یہ میں نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا تو اس کی امامت بچی لیکن بتانے کا مقصد جو ہے کہنے کا مقصد جب تم خود بتاؤ اس سے یہ پوچھو تو قبر میں کام آئے گا تیرا رشتے دار ہے شیطان یا کون ہے تو پتی لے پتے اللہ کے بندے نماز پوچھ لے تا کوئی کام کی بات پوچھو پوچھے گا تو ایسی بات اور یہ عورتیں تاویز لے نے پہنچ جا تو ایسی ایک عورت میاں کے پاس پہنچے وہ لی بہت پریشان ہوں بہت پریشان کیا وہ نے بجلی کا بل بھوتا تھا ایک تاویز لے تاویز لے بجلی کا بل کم آجائے اب بجلی کیا اور کہاں استعمال کر دیا بولی بجلی کا بل بہت آتا ہے سوچو زبیردہ حسان عزاب اگر کوئی آج کا کوئی لٹیرہ میاں ہوتا پانچ ہزار کا تابید ہے دے جاؤ ادھر اور بل تکڑا گیا تو اب آتو چلو بعد مہیں پہ پہنچو حضرت علی سے کہنے لگا ابھی تو تم نے تقریر سنی کھاں ابھی تو گہرائی باقی ہے ابھی تو حضرت علی سے کہنے لگا میری خشخشی ڈاڑی کچھ یا ڈاڑی آپ کی بھری ہوئی ڈاڑی اتنا بتا دو قرآن میں اس کا ذکر کہا ہے حضرت علی بولے کوئی اور بات پوچھ لے لیے پھر رہا تو اپنی کچھ اس کو کہا کوئی اور بات پوچھ لے اس نے سوچا ہو علی سے بت نہیں رہی ہے بتا ہی نہیں جا رہی ہے مگر کیا پتا تھا نبی نے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلمی وعلی بابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی سے بتا ہی نہیں جا رہی ہے بت نہیں رہی ہے علی بولے کچھ اور پوچھ لے اچھی بات پوچھ کام کی بودھ اس نے کہا لوگو اکھٹے ہو جاؤ آجا آجا لی ہار رہا ہے دوسری مرتبہ جب بیس پچاس آدمی ہو گئے نا کالی بتاؤ میری کچھ یہ ڈاڑی تمہاری بھری وڈاڑی اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے حضرت علی نے پھر ایسی کہا سو دو سو آدمی کھٹے ہو گئے پھر تیسری مرتبہ کالی بتاؤ حضرت علی گھوم کے کھڑے ہو گئے بولے نہیں مانتا تو سن لے سنا دوں سنا دوں حافظوں کے لیے بھی بڑے پیاری بات نکلے گی آیت پڑھوں گا تو مچل جاؤ گا ترجمہ کروں گا مگر شرط یہ ہے آج کے بعد قرآن سے محبت کرو گے ضرور پڑھو گا جو لڑکے کام کرنے والے نا قرآن پڑھ لی ہیں تو ایک رکو دو رکو اپنے آفیس میں جا کے پڑھ لیا کریں قرآن رکھو باہا پاک صاف رہو کرو یا ناپاک آدمی ہوگا کتہ گھر میں رہے تو برکتیں نہیں ہوتی ہیں نا اور تم پورے ناپاک گھوم رہے ہو اور اگر بطیل ہی گھوم رہے ہو سمالو اپنے آفیس سمالو فجر کی نماز پڑھ لو صبح اٹھو صبح شام کو جلدی سو دو تین کلومیٹر دوڑو چکر لگاؤ اور دھوڑ کے آ کر کے نہاؤ نل پہ تازہ تازہ پانی نکلے ہیں نہاؤ اور نہا کے فجر کی نماز پڑھو گرم گرم امی یا بہن کے ہاتھ کی اور اگر اول تو انہیں بھی فجر میں اٹھنا چاہیے کسی کی ماں کمزور ہیں اور بہن نہیں ہے شادی ہو گئی تو خود چاہے بنا ہم جب کھیت جوت سکتے تو چاہے گیا چیز ہے سمجھے ہاتھ پاؤں چلاو اپنا کام کرو بزدل تھوڑی بننا کوئی سمجھ میں آرہی ہے یہ سارے کام صبح صبح دوڑا کرو اس سے دماغ بھی فریش ہوتا ہے ہاتھ پاؤں اچھے ہوتا ہے مگر دو دو بجے تک موبائل پہ چیٹنگ کر رہا ہو الٹسی دیویز کیا کھایا تم نے کیا پیا تم نے ڈوپ کر نہیں مرا گیا بہن بیٹی تو سب کے گھر میں ہے دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت اپنی بہن بیٹی کی عزت رات کے ایک ایک بجے تک موبائل پہ پڑا صبح کو اٹھتا ہے دس بجے یا آٹھ بجے ایسا لگتا ہے جیسے بھوت اٹھ رہا ہے بھوت چیرے پہ رونک نہیں ہوتی پھر کہتا کہ کام نہیں چل لیا قرآن شریف پڑھا کرو اچھا اگر پڑھو تو آیت پڑھا کہ بتاؤں بتاؤں افاظ لوگ علماء جانتے لیکن آیت پڑھوں گا مزا آیا گا پڑھ دوں حضرت علی نے اس کی کچیہ ڈاڑی اور اپنی بھریو ڈاڑی کا جواب کہاں سے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبار اللہ والبلد طیب یا خرج نباده بی اذن ربی وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدَا سبار اللہ قرآن کی آیت ہے نہیں اب ترجمہ سنو تمہارے لحظہ میں کروں گا حضرت علی بولی سن اپنی ڈاڑی پہ ہاتھ پی را والبلد طیب بول اچھی زمین اے ہے سبار اللہ آب آبا سبار اللہ والبلد طیب اچھی زمین یا خرج نباده بی اذن ربی اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے کیا ولے ولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے کیا دیتی ہے اور اس کی ڈاڑی پہ ہاتھ رکھ بولے وَالَّذِي خَبُثُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا بولے بنجر زمین خبیص زمین بیکار زمین بولے بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی ایک دو ٹھنڈ جم جاتے ہیں کیا گئے گا سبار اللہ یار جب میں ترابی پڑھ میں حافظ بھیوں الحمدللہ دس سال کی عمر میں ہو گئے تھا حافظ سمجھے الحمدللہ تو میں آج بھی قرآن سنانے جاتا ہوں الحمدللہ ان کو معلوم ہے یہ میرے بہت قریب ہیں زبیردہ ثانی اللہ تعالیٰ اور ان کو اونچے سے اونچ اچھا شاعر بنا دے نیک شاعر بنا دے تو پچاس پچاس کلومیٹر سے لوگ صرف قرآن کی تفسیر سننے آتے ہیں پچاس پچاس کلومیٹر سے مسجد بھر جاتی ہے پوری ٹوٹل اور جب اور جب جسپور میں سناتا تھا تو آزان سے آدھا گھنٹہ پہلے اندر کی مسجد سب بھر جاتی تھی کیونکہ موقع نہیں ملتا ہے پھر بیٹھنے سمجھے مگر میں پھر کیا کرتا تھا ترابی پڑھا ہی اور پھر میں اتمنان سے پڑھتا ہوں بہت زیادہ تیز نہیں جیسے بھی وہ جو وائرل ہوئی تھی نا باز باز حافظ تو باز تو باز باز حافظ کی بڑی پٹائی ہو گئی بہت مارا جائے گا اس حافظ کو باس نیت باندھی اللہ متقین یا ملون تامد یار یہ کوئی قرآن ہے اور تم کیا کر رہا بدا گیا بیس منٹ میں ترابی پڑھا کر رکھ دی حافظ دوڑی یہ ریلے ہے ریلے اور یہ ریلہ پھولا بڑی پٹائی ہوگی اس ریلے کی بھی اور ساتھ میں تمہاری بھی ترتیل کے ساتھ پڑھو تجوید سے پڑھو ڈھنگ سے پڑھو قرآن ہے یار اللہ کا کلام گالی دیتے ہو تو کتنی جمع کے دیتے ہوگے